اسلام علیکم ناظرین رکھے اردو کے ساتھ محمد دعوت آگ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم اوزان کے بارے میں سیکھیں گے کہ وزن کیا ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے وزن کتنی اقسام کی ہوتے ہیں اور اردو شائری کے اندر ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم متحرک الوست اور ساکن الوست لفظوں کے اندر فرق بھی سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وزن کیا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کی جانچ پرکال رموز و اوقاف اور اس کے حرکات و سکنات کا جو تیمانہ ہوتا ہے اسے وزن کرتے ہیں اسی لفظ کو جانچا جاتا ہے کہ آیا اس لفظ کا معنی کیا ہے اس لفظ کی حرکت کیا ہے یہ لفظ ادا کیسے کیا جائے گا یہ تمام کی تمام معلومات ہمیں اس کا وزن بتا وزن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عروضی عوضان ہوتے ہیں اور دوسرا صرفی عوضان صرفی عوضان علم السرف کا قصہ ہے جو کہ عربی کا ٹاپک ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے اس کے اندر حرکات و سکنات کے ساتھ لفظوں کا معنی بھی وہ وزن بتاتا ہے عروضی عوضان میں لفظ کی حرکات اور سکنات سب سے چھوٹا جو وزن ہوتا ہے وہ دو حرفی وزن ہوتا ہے اسے فا کہتے ہیں فا پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا ساکن ہوتا ہے فا جتنے بھی دو حرفی لفظ ہوں گے ہمارے اردو کے اندر وہ سارے کے سارے اس وزن کے مطابق کنسیڈر کیے جائیں گے جتنی بھی دو حرفی لفظ ہوتی ہیں مثال کے طور پر اب اب کب آ یاد رکھئے کہاں علیف مدہ جو ہے وہ دو علیف کے برابر جانا جاتا ہے تو یہ دو حرفی کلمہ ہے آ جا اے دل تم ہم یہ وہ اس ان وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دو حرفی لفظ ہیں قردو کے اندر اور عربی کے اندر بھی فارسی کے اندر بھی وہ سارے کے سارے فا بزن پر لکھے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں تین حرفی کلمہ دو ہوتے ہیں ایک فیل ہوتا ہے اور دوسرا فاعل ہوتا ہے فیل کے اندر پہلا حرف متحرک ہوتا ہے دوسرا ساکن ہوتا ہے اور تیسرا بھی ساکن ہوتا ہے جبکہ فاعل کے اندر پہلا حرف متحرک ہوتا ہے دوسرا بھی متحرک ہوتا ہے اور تیسرا ساکن ہوتا ہے فیل کو ساکن الوست کہا جاتا ہے اور فال کو متحرک الوست کہا جاتا ہے ساکن الوست وہ تین حرفی کلمہ ہوتا ہے جس کے درمیان والا حرف ساکن اور متحرک الوست وہ تین حرفی لفظ ہوتا ہے جس کے درمیان والا حرف متحرک ہو فیل کے وزن پر وہ تمام لفظ آئیں گے جن کا درمیان والا حرف ساکن ہوتا ہے مثال کے طور پر ظلم اسے اکثر ظلم پڑھتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے ظلم قبر اسے قبر پڑھنے والے غلط پڑھتے ہیں وقت اسے وقت پڑھنے والے غلط پڑھتے ہیں اسی طرح علم یہ علم نہیں ہوتا علم ہوتا ہے خیر بھے باقاعدہ ایک حرف ہوتا ہے یہ بے اور ہے کو ملا کے نہیں بنتا یہ ہم نے ہندی سے جو ہے ہندی کا ایک پروپر ساؤنڈ ہوتا ہے بھے کا کیونکہ اردو کی اندر جو حروف تحجی بنی تھی سب سے پہلے عربی کے حروف لیے گئے تھے اور اس کے بعد جب زبان بڑی تھی اور عربی کے اندر وہ والے ساؤنڈ موجود نہیں تھے جیسے پے ہو گیا ٹے ہو گیا چے ہو گیا ہوں تو اس ساؤنڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پھر فارسی زبان سے کچھ حروف لیے تھے لیکن اردو زبان پھر بھی زیادہ وسیع تھی اس میں بھے کا ساؤنڈ تھا اس میں تھے کا تھا جو فارسی کے اندر موجود نہیں ہوتا اس میں ڈے کا تھا اس میں پھے کا تھا تو وہ سارے کے سارے ساؤنڈ نے ہندی سے لیے ہیں جتنے بھی دوچشمی ہے جو حروف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہندی کے ہوتے ہیں اور دو چشمی ہے جس لفظ کی اندر آجائے وہ ہندی کا لفظ ہوتا ہے مثال کے طور پر ہاتھی ہندی کا لفظ ہے عربی زمان میں اسے فیل کہا جاتا ہے اسی طرح ہاتھ ہندی زمان کا لفظ ہے جسے فارسی میں دست کہتے ہیں اور عربی میں ید کہتے ہیں اور بھی بہت سارے جھاڑو لفظ جو ہے یہ بھی ہندی کا ہے اسی طرح دودھ ہندی زمان کا لفظ ہے وہ اردو میں چونکہ فارسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے شیر جسے آپ کہتے ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے آگے دی فعل متحرک الوست یہ تین حرفی دونوں وزن ہیں فعل بھی اور فعل بھی فعل ایسے لفظوں کا وزن ہوتا ہے جن کا درمیان والا حرف متحرک ہوتا ہے مثال کے طور پر ستم خدا جدا رکم اسی طرح قدم اسی طرح وفا مگر گزر فلق وغیرہ وغیرہ یہ جتنے بھی متحرک الوست یعنی درمیان والا حرف جن کا متحرک ہوتا ہے جن کے اوپر زبر زہر یا پیش آتی ہے وہ سارے کے سارے تین حرفی وزن فعل براتے ہیں اور جتنے بھی ساکن الوست ہوتے ہیں وہ وزن فعل براتے ہیں یہ تین حرفی کلمے کے اندر دو طرح کے وزن پائے جاتے ہیں ابھی تک ہم نے تین طرح کے وزن پڑھے ہیں دو حرفی کلمے میں صرف ایک ہی وزن ہوتا ہے وہ فا ہوتا ہے اور اس میں جتنے بھی دو حرفی لفظ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں اور تین حرفی لفظوں کے اندر دو طرح کے پائے جاتے ہیں ایک ساکن الوست ہوتا ہے اور ایک متحرک الوست ہوتا ہے ساکن الوست وہ لفظ ہوتے ہیں جن کے درمیان والا حرف ساکن ہوتا ہے اور متحرک الوست وہ والے لفظ ہوتے ہیں جن کا درمیان والا حرف متحرک ہوتا ہے ساکن الوست کے لیے فیل استعمال ہوتا ہے اور متحرک الوست کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے میری حوصلہ افسائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا اور انشاءاللہ ہم اسی طرح چلتے چلتے اکمل عروض سیکھیں گے اور پھر آپ ہمیں اچھی اچھی پیاری پیاری اپنی غزلیں نظمیں لے کر سینڈ کریں گے میرا انسٹاگرام کا پیج جو ہے وہ رکھتے اردو کے نام سے بن چکا ہے آپ جو بھی غزل یا جو بھی نظم مجھے سینڈ کریں گے اس کی اصلاح کرنے کے بعد میں اس پیج کے اوپر اپروڈ کرنیا کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ